اسلام علیکم ویورز اور سیب وخیرہ شامل ہے ایسا ہی ایک پھل ہے جامن جو پاکستان میں برسات کے موسم میں ہوتا ہے اور تھوڑے دنوں کے لئے آتا ہے برسات کے موسم میں اور برسات کے موسم میں ہی ختم ہو جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ امیزنگ پھل ہے اور آپ روزانہ ایک مٹھی جامن کھا لیتے ہیں تو اس موسم میں جب تک جامنوں کا موسم ہے تو آپ کی باڈی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گی جامنوں کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے ان میں نیوٹریشن پروٹین فائبر بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اس میں کیلشیم پوٹاشیم اور ویٹمین اے سی کے اور فاسفورس ایسے طاقتور کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی دوسرے پھل میں آپ کو نہیں ملیں گے جامن کے اندر بائیو ایکٹیو فائبو کیمیکل موجود ہوتا ہے جو آپ کے لیور کو ریپیئر کرتا ہے لیور کو ہیلتھی رکھتا ہے یہ آپ کے لیور کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے جامن استعمال کرنے سے آپ مختلف قسم کے کینسر کے لیور اور بھی مختلف قسم کے کینسر سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں جامن آپ کے ڈائجیسٹیف سسٹم کے لیے بھی بہت بینیفیٹ ہے جن کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے وہ روزانہ سات دن تک جامنوں کا استعمال کریں یہ پرانی سے پرانی کانسٹیپیشن لیا یہ دور کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اور پھر ہے ہمارے پاس کہ یہ شگر کے مریضوں کے لیے بھی جامن بہت مفید ہے جامن کھانے سے بلڈ میں گلوکوس کا لیول کم ہوتا ہے شگر کے پیشن کے لیے ڈیفرنٹ میڈیسن میں جو جامنوں کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے موں سے سمیل آتی ہے تو آپ آدھا پاو جامن کھا لیں تو موں کی سمیل ختم ہو جائے گیا اگر آپ کے ٹیت میں سے خون آتا ہے مسوروں میں درد رہتا ہے تو آپ اس کی گھٹلیوں کو خوش کر کے پیس لیں اور اس کے پیسٹ بنا کر آپ پیسٹ کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے دانس سفید اور مضبوط ہو جاتے ہیں جامن آپ کی سکین کے لیے بہت اچھا ہے جامن کھانے سے آپ کی سکین پر گلوئنگ آتی ہے اس میں ویٹامین سی اے کے اور فاسفورس بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کو عام سا پھل سمجھتے ہیں لیکن یہ کھانے میں آپ کے جسم کے اندر خون کی کمی کو پورا کرتا ہے جامن استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت میں مضبوط ہوتے ہیں اور اکثر لوگوں کو کرمیوں کے موسم میں سر میں درد رہتا ہے اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ شام کو آدھا پاؤ جامن استعمال کر لیں یا کریں دو تین دن کے اندر ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کو اس مسئلے سے نجات مل جائے گی جامن کا ذائقہ ویسے تو ترچ ہوتا ہے لیکن اس کے کھانے کے بہت زیادہ فائدے ہیں ہمیں جامن کے موسم میں جامن کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں جامنوں کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک باول میں جامن لے لیں آدھا کلو یا آدھا پاؤ جس طرح بھی آپ نے جتنے کھانے ہیں اس کے اوپر آپ کالا نمک چھڑک لیں اور اس کو باول کو ہی لائیں تھوڑی دیر تو جب یہ کالا نمک جامنوں پر اچھی طرح سے لگ جائے گا اور جامن بھی ہمارے پاس نرم ہو جائیں گے اور اسی طرح آپ جب جامن کا موسم آتا ہے تو جامن کا استعمال ضرور کیا کریں یہ ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے پٹن کو پریس کر لیں تاکہ جو میری نیو ویڈیو کو نوٹفیکیشن ہے وہ آپ لوگوں تک ضرور پہنچ جائے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور بھی بہت سارے پھل ہیں جو اس موسم میں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن جامن ایک ایسا پھل ہے جو کچھ دنوں کے لئے خاص دنوں میں ہمارے پاس آتا ہے اور اس کا ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے یہ ہماری سکن کو بھی گلو کرتا ہے ہمارے جسم میں گلوکوز کے لیول کو بھی کم کرتا ہے اور گلوکوز کے لیول کو ٹھیک بھی رکھتا ہے یہ ہمارے جسم میں کلیسٹرول کو بھی منٹینڈ رکھتا ہے اور جو لوگ ڈائیٹ پر ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس فاس فورس کیلسیم ویٹامین کے سی اور ویٹامین ڈی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی جامن کا استعمال ضرور کیا کریں جامن میں گلوکوز اور فریکٹوس بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اس میں منڈرلز کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ اپنے خوبصورت رنگ اور خوبصورت ذائقے کی وجہ سے گرمیوں میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ کھانے میں کافی مزیدار ہوتا ہے اس کا زیادہ استعمال کھانا کھانے کے بعد بھی کرنا چاہیے اس کا استعمال خالی پیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ شگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ بینی فشل ہے یہ پیٹ کی بیماریوں کو بھی دور کرنے کے لیے بھی کافی زیادہ بہتر ہے تو آپ بھی جامن کا استعمال ضرور کیا کریں یہ ہمیں کافی زیادہ بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے میری ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ آپ نے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ